اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو انمولز کچن آج ہماری کچن میں بن رہا ہے گلوٹن فری کریم بیچ چوکلٹ گناش کیک یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی سوفٹ بنتا ہے کیونکہ یہ سلیک پیشنٹ جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے میدہ وغیرہ کیونکہ انہیں گلوٹن سے الرجی ہوتی ہے تو ہم گلوٹن فری کیک لے کر آئے ہیں آپ کے لئے یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ گلوٹن فری ہے اور اتنا سوفٹ اتنا سپونجی بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ کیک لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گلوٹن فری ہے عام نورمل کیک کی طرح آپ اسے دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں یہ جتنا خوبصورت ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار تو چلیں شروع کرتے ہیں اسے بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے انڈے چار گرمی ہونے کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ باؤل میں کٹھے انڈے نہیں ڈالیں گے الگ باؤل میں ہم انڈے توڑتے جائیں گے ون بائی ون اور ڈالتے جائیں گے باؤل میں تاکہ ہمارا اگر کوئی انڈہ خراب نکل رہا ہے تو دوسرے انڈے خراب نہ ہو اسی طرح ہم ون بائی ون فور جو ہے ایکس لے لیں گے اور انہیں ڈال لیں گے باؤل میں اور بیٹر کی مدد سے اسے اچھا سا ہم بیٹ کر لیں گے بیٹ کرتے ہوئے جو ہے ہم سپیٹ کو کبھی کم کر رہے ہیں اور کبھی زیادہ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو اگ ہے یہ اچھا سا فلفی ہو جائے اب اسے تھوڑا سا روکیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہاف بول آئل کا یہ ریفائنڈ آئل ہے جو ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ہاف بول جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیالی نارمل جو ہوتی ہے کٹوری وہ ہاف ہم نے ڈال دیا اور اسے اب بیٹ کر لیں گے ون بائی ون اس میں ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اور بیٹر کی مدد سے اسے اچھا سا ہم بیٹ کرتے جائیں گے آپ اس کو بلینڈر میں بھی جو ہے بلینڈ کر سکتے ہیں اچھا سا پر یہ ہے کہ بیٹر سے ہم چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں اور بیٹ کرتے جا رہے ہیں اب لی ہے میں نے وہی ایک بول کا جو ہے ہم میجرمنٹ رکھیں گے اس میں ایک بول جو ہے اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں آئسنگ شوگر گھر میں جو نارمل چینی ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں نے لی ہے ایک پیالی اور اس کو میں نے اچھا سا گرائنڈ کر کے فائن پاورڈر بنا لیا ہے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون ونیلہ ایسنس اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ایگ وغیرہ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے ختم اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں گلوٹن فری فلور میدہ جو بیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تقریباً میں نے ہاف بول لیا ہے جس بول سے ہم نے آئل ڈالا چینی ڈالی وہی بول ہے چھوٹا کٹوری وہ ہم نے اس میں آدھا ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم چھان کے استعمال کریں گے کوئی بھی بیکنگ کا کام جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ چھانتے جائیں اور کرتے جائیں اس کے بعد میں نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں بیکنگ پاورڈر اسے بھی ہم نے اچھا سا چھان لیا اور کوائٹر سے بھی تھوڑا کم جو ہے ہم نے بیچ میں ڈالا بیکنگ سوڈا اب اس میں میں نے شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون یہی جو میں استعمال کر رہی ہوں اس کے کوکا پاورڈر کے یہ جو ہے ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اسے بھی ہم چھان لیں گے تاکہ ان میں کوئی بھی جو ہے گھٹلی وغیرہ وہ نہ رہے اور اچھا سا ہم اسے فائن سا جو ہے چھان رہے ہیں بیٹر کا کام اب ختم ہو گیا ہے اب لیں گے ہمیں ایک سپیچولا یا کوئی بھی آپ نارمل سپون لے سکتے ہیں اس کے مدد سے ہم اسے ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اچھی طرح اسے گھوماتے جائیں اور مکس کرتے جائیں ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے اسے گھوماتے جائیں گے یہ بھی بیکنگ کی ایک خاص ٹپ ہے آرام سے ہم اسے مکس کرتے جا رہے ہیں یہ ایک سے ڈیرڈ منٹ لگتا ہے یہ اچھا سا کیک کا بیٹر تیار ہو جاتا ہے بس اسے آرام سے مکس کرتے جائیں بہت ہی فائن ہمارا پیسٹ تیار ہو رہا ہے بیچ میں کوئی بھی لمس یا گھٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہی بہت اچھا سا ہم نے اسے مکس کر لیا ہے مزید ہم اسے تیس سیکنڈ کے لیے اور مکس کریں گے اور ہمارا بہت ہی ماشاءاللہ سمود اور پرفیکٹ بیٹر تیار ہو گیا ہے اب لیں گے ہم ایک پین جس میں ہم اسے بیک کریں گے اس کو ہم نے نیچے سے بھی آئل لگا کے گریز کر لیا تھا اچھے طریقے سے تاکہ ہمارا کیک کا سپونج پین کے ساتھ چپکے نہ اب میں نے اوپر رکھ لیا تھا بیٹر پیپر اسے بھی ہم نے اچھا سا گریز کر لیا ہے اور اس میں اب ڈال دیں گے ہم کیک کا بیٹر سارا اچھے طریقے سے ساف کر کے ڈالتے جائیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس طرح ہی ڈالیں آرام رام سے تاکہ اس میں ائر وغیرہ نہ بھر جائے اچھا سا ہم اسے ساف کر لیں گے پاول کو اور سارا بیٹر جو ہے اس میں ڈال لیں گے پین میں اچھا سا پین میں ڈال کر اوپر سہم اسے اچھا سا فلیٹ کر دیں گے سارا بیٹر جو ہے ہم نے پین میں ڈال لیا ہے اب اسے کریں گے ٹیب ٹیب اچھا سا اسے ٹیپ کر لیں تاکہ کوئی بھی ائر بابل جو ہے اس میں ہو وہ نکل جائیں ٹیپ اچھا سا کر کے اسے ہم بیکنگ کے لیے رکھ دیں گے بیکنگ کے لیے لیا ہے میں نے پتیلہ پتیلے کو میں نے کر لیا ہے پری ہیٹ اور اس میں سے رکھ دیں گے چالیس منٹ کے لیے جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے ہم تیار کر لیں گے اس کی کریم کریم بنانے کے لیے جو ہے میں نے ویپنگ کریم استعمال کی ہے ون کیجی کا یہ پیکٹ ہے جس میں سے 750 کرام جو ہے میں نے کریم لے لی ہے بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے نیچے رکھیں گے ایک بڑا برطن اس میں ہم نے ایک برف کا جو ہے باول وہ ہوتا ہے جو نورمل فریج میں جو ہوتا ہے وہ ہم نے چھوٹا چھوٹا سا توڑ لیا ہے اور رکھ لیا ہے اس میں اس کے اندر رکھا ہے ہم نے باول باول کو میں نے پہلے فریج میں ڈی فریزر میں رکھ کر اچھا سا تھنڈا کیا اور اس میں ڈالی ویپنگ کریم اور بیٹر کی مدد سے اسے ہم بیٹ کرتے جائیں گے پانچ سے دس منٹ لگیں گے ہماری بہت ہی فلفی سی کریم جو ہے ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے تھوڑی دیر بیٹر کو دی ہے ریسٹ اور اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون کے جتنا ونیلہ ایسنس میں ہی ایسنس کر رہی ہوں ونیلہ ایسنس آپ کو کوئی بھی ایسنس پسند ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑھ کے بیکنگ میں یا کریم بغیرہ میں زیادہ جو ہے یہی ایسنس استعمال ہوتا ہے اب میں نے اس میں شامل کر دی ہے دو ٹی بل سپون کے جتنی آئسنگ شگر یہ میں نے ماب کے ایک کپ جو ہے گرائنڈ کیا ہوا تھا کچھ جو ہے ہم نے کیک کے سپونچ میں ڈال لی ہے اور دو ٹی بل سپون کے جتنی بچ گئی تھی جو میں نے ایک کریم میں ایڈ کر دی ہے جسٹ دو چیزیں اس میں ڈلی ہیں بنیلہ ایسنس اور ٹو ٹی بل سپون آئسنگ شگر اب اس میں میں نے شامل کر دوں گی دو ٹی بل سپون کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر کو بھی شامل کر کے اسے اچھا سا ہم کر لیں گے دو ٹی بل سپون سے زیادہ اس میں نہ ڈالیے گا کیونکہ یہ زیادہ ڈارک ہو جائے گی اور ہمیں اس کریم کو زیادہ ڈارک نہیں بنانا اسے اچھا سا لائٹ سا چوکلیٹ کلر ہم دیں گے اور اچھا سا اس میں فیور بھی آ جائے گا زیادہ کوکو پاورڈر ڈالنے سے یہ کڑوا ہو جاتا ہے اور پھر اتنا اچھا نہیں لگتا اب اسے کر لیں گے ہم اچھا سا میکس کریم ہماری جو ہے الحمدللہ اب تیاری پر ہے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے جو ہے بیٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی سی جو ہے ہماری کریم ریڈی ہو جائے گی اب اسے اچھا سا ہم ساف کر رہے ہیں سپیچولا کی مدد سے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یکچہ ہو جائیں اب اسے مزید ہم دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے تو یہ اچھا سا فلفی سا جو ہے ہماری کریم جو ہے ریڈی ہو جائے گی بہت ہی اچھی سی ہماری کریم ریڈی ہو رہی ہے اور یہ صرف کیا ٹپ ہے کہ ہم نے نیچے برف رکھی ہوئی ہے اگر آپ نیچے برف نہیں رکھیں گے تو گرمی ہونے کی وجہ سے اسے تھندک نہیں ملے گی اور یہ فلفی نہیں ہوگی یہ دیکھیں کتنی اچھی ایک ہی جگہ پر ٹھہر رہی ہے ہماری کریم اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے کریم کو رکھ دیں گے ہم اب فریج میں اور تیار کر دیتے ہیں چوکلیٹ گناش جو ہم ٹاپنگ پر لگائیں گے اس کے لیے ہم اسے ڈبل بوائل کریں گے اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک ساوس پین ساوس پین میں میں نے پانی گرم کر کے رکھ لیا ہے اس کے اوپر رکھیں گے ہم باول کوئی بھی آپ باول لے سکتے ہیں سٹیل کا یا شیشے کا اس میں ہم نے لی ہے ڈارک چوکلیٹ اس کو ہم نے اچھا سا کرش کر لیا ہے یہ ہنڈرڈ گرام جو ہے ڈارک چوکلیٹ ہے اسے اچھا سا ہم نے کرش کر لیا ہے اور اسے ہم جو ہے میلٹ کر رہے ہیں اسے ڈائریکٹ جو ہے ہم فلیم پہ نہیں رکھ سکتے یہ خراب ہو جاتی ہے اس کو اسی طرح سے جو ہے میلٹ کیا جاتا ہے جب یہ نرم ہو جائے گی تو اس میں ڈائی سو گرام ہم کریم ایڈ کر دیں گے اور اس کا چوکلیٹ گناش جو ہے تیار کر لیں گے اگر آپ ذرا ہارڈ گناش بنانا چاہتے ہیں تو ہنڈرڈ گرام جو ہے ہماری چوکلیٹ ہے اور ہنڈرڈ گرام جو ہے ہم اس میں کریم استعمال کریں گے پر ہم چاہتے ہیں تھوڑی لیکوڈ گناش تو اس لئے ہم نے ہنڈرڈ گرام جو ہے چوکلیٹ لی ہے اور اس میں ڈھائی سو گرام ہم کریم ایڈ کریں گے اور اسے اچھا سا ویسک کی مدد سے ویسک کرتے ہوئے اسے اچھا سا جو ہے اس کا گناش تیار کر لیں گے اب لیں گے ہم ایک ویسکر ویسکر کی مدد سے اسی طرح ہمیں سے پھینٹے ہوئے دو سے تین منٹ کیلئے اسے اس طرح ویسک کریں گے اور یہ اچھا سا جو ہے ہمارے کریم فارم میں آ جائے گا مزید دو منٹ کیلئے اسے ویسٹ کریں گے اور اچھی سی اس کی گھناش تیار کر لیں گے 40 منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں کیک کو کیک کا سپونج ہمارا ما شاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے بیک کر رہے تھے اور ہمارا کیک بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے ادھر ہماری گھناش چوکلیٹ گھناش تو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر لگائیں گے ہم شاپر باریک شاپر جو گھر میں عام تھیلیاں ہوتی ہیں شاپنگ جس میں ہم سبزے غیرہ لاتے ہیں وہ لے لیں اسے کٹ لیں اچھی طرح سے اور اس کے اوپر اسے ہم اچھا سا جو ہے چپکا دیں گے گھناش کے ساتھ جو ہے اس کو اچھی طرح سے لگا دیں یہ اوپر اس طرح نہیں رہنا چاہیے اس کو ہم بالکل جو ہے گھناش کے ساتھ لگائیں گے اور اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو بس نارمل ڈرم پریچر پہ ہم نے اسے لانا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اسے یوز کریں گے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے سیٹ ہو جائے ہمارا کیک کا جو سپانچ ہے وہ بھی روم ٹم پریچر پہ آ گیا ہے اب اسے نکالیں گے پین سے اور اسے رکھ دیں گے کسی برطن کے اوپر جو ہمیں نیچے سے گھومانے میں آسانی ہو ظاہر ہے گھر پہ ہمارے پاس وہ ٹولز تو نہیں ہوتے جو بیکری والے استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم نے اپنا ہی جوگار لگا لیا ہے کیک کے نیچے سے اتاریں گے بیٹر پیپر کو یہ بلکل جو ہے روم ٹم پریچر پہ آ گیا ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا سپانچ تیار ہوا ہے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ہم گلوٹن فری فلورز سے تیار کر رہے ہیں نارمل جو گھر پہ ہم میدہ استعمال کرتے ہیں وہی یہ لگ رہا ہے اور بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے اب اوپر سے ایکسٹرا جو ہمارا ہے سپانچ وہ ہم کارڈ کے سائٹ پہ کر دیں گے اور اس کی ٹو لیئرز جو ہے ہم تیار کر لیں گے اچھے طریقے سے احتیاط سے جو ہے ہم اس کی ٹو لیئرز بنا لیں گے سپانچ کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اچھی سی اور الحمدللہ ہمارا سپانچ جو ہے تقریباً بہت اچھی سی کٹنگ اس کی ہو گئی ہے تو اس کو ہم کر لیں گے اب سائٹ پہ دونوں کو اور ان کے اوپر لگائیں گے شگر سیرپ شگر سیرپ میں نے جو تیار کیا ہے اس کیلئے لیا ہے میں نے ایک کپ پانی اور آدھا کپ چینی جو ہے میں نے اس کو پکا کر تھوڑا سا شگر کو ڈیزولف کر لیا تھا پانی میں اور اس کو روم ٹمپریچر پہ لیا تھے تھنڈا ہو گیا تھا ہر چیز جو ہے ہم نے تھنڈی استعمال کرنی ہے روم ٹمپریچر والی اب سپانچ کے اوپر جو ہے سارا ہم شگر سیرپ لگا دیں گے کوئی بھی جگہ خالی نہ بچے دونوں سپانچ کے اوپر ہم نے اچھی سی جو ہے وہ شگر سیرپ لگا دیا ہے شگر سیرپ جب اچھا سا سپانچ میں جذب ہو جائے اب اوپر لگائیں گے کریم کریم ہماری تھنڈی ہے اور اسے جو ہے ہم اوپر لگا دے جائیں گے احتیاط کے ساتھ سارے سپانچ کے اوپر پھیلا لیں ایک موٹی آدھی انچ کی لیئر جو ہے ہم بنا لیں گے تاکہ ہمارا اچھا سا کریمی سا جو ہے ایک تیار ہو سپانچ کے اوپر اچھی طرح سے کریم لگا لیں اور پھر اس کے اوپر دوسری لیئر جو ہے وہ رکھتیں اب اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح کریم جو ہے ڈال دیں گے اور آدھی انچ کی جو ہے ہم لیئر اس کی کریم کی بنا لیں گے احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ سارا کام آپ کرتے جائیں آرام سے سکون سے اسے پھیلاتے جائیں کوئی جلدی نہیں ہے آرام سے کریں احتیاط کے ساتھ کریں اس کو بھی ہم جو ہے اچھی طرح سے سپانچ کے اوپر پھیلا لیں گے اور سائڈوں پہ بھی ہم کریم لگا لیں گے اچھے طریقے سے اور اسی نائف کی مجد سے ہم اسے اچھا سا فائن سائز سے لک دیں گے اب اسے نیچے سے گھوماتے جائیں گے اس کریم کو اچھا سا ہم لگاتے جائیں گے کے ایک اوپر تاکہ چاروں طرف جو ہے گلائی میں یہ ہماری کریم اچھی سی لگ جائے اور اسے ایک دیں گے اب اچھا سا لک الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے کریم جو ہے وہ چاروں طرف لگا لی ہے اور ما شاء اللہ ہمارا بہت اچھا سا کیک جو ہے ریڈی ہو رہا ہے کریم ہم نے اچھے طریقے سے لگا لی ہے اب اس کو پر ڈالیں گے چاکلیٹ گناش چاکلیٹ گناش بہت اچھا سا جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اسے اچھا سا ہم کر لیں گے میکس اور اسے ڈال دیں گے کیک جو پر احتیاط کے ساتھ اسے جو ہے کیک جو پر ڈال لیں بہت اچھی فارم اس کی لکورٹ جو ہمیں چاہیے تھی وہ بن گئی ہے اب اسے کیک جو پر پھیلا لیں گے اور اچھا سا نائف کی مدد سے پورا کیک جو پر ہم اسے پھیلا دیں گے اب لیں گے ایک پائپنگ بیگ اس میں ہم نے ڈال دی ہے چاکلیٹ کریم اور اس سے ہم جو آپ کو آسان لگے اور بہت اچھی ڈیزائننگ ہو رہی ہے ہمارے کیک کے اوپر سارے کیک کے اوپر ہم اسی طرح جو ہے ڈیزائننگ کر لیں گے اور نیچے سائیڈوں پہ بھی ہم یہی ڈیزائن بنا لیں گے اوپر ہم نے کر لی ہے ڈیزائننگ اب نیچے بھی اسی طریقے سے ہم ڈیزائن بناتے جائیں گے الحمدللہ بہت اچھا سا ہمارا ڈیزائن بن رہا ہے اور اس کے اوپر لگائیں گے کوئی بھی سپرنکلز جو آپ کو پسند ہو یہ کیک ہم نے بنایا ہے گلوٹن فری اگر اس میں آپ گلوٹن فری فلور نہ ڈالیں اور عام میدہ جو ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال لیں تو یہ عام نارمل کیک بن جاتا ہے اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ بکس میں مجھے اپنا فیڈ بیک دیں اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال اپنے والدین کی کریں بہت زیادہ خدمت اور کریں بچوں سے پیار اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب تھامز اپ اینڈ شیئر اللہ حافظ بائی بائی